اینگل گرینڈر ڈی والٹ ایٹ نٹ ون کی فرنٹ بیرنگ کس طرح سے چینج کرتے ہیں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں فرنٹ بیرنگ چینج کرنے کے لیے فرنٹ ہاؤزنگ کے چار سکروز کو آپ سکوڈیور کی مدد سے نکالنا چاہیے آپ اس کے بعد میں سپنڈل کو پکڑ کر آپ کھین سکتے ہیں وہ نہیں نکلے گا تو ایک ہتوڑی سے اس کو مار کر نکال سکتے ہیں جس طرح سے میں مار رہا ہوں زیادہ زور نہ لگائیں اب جو میں نے دکھایا وہ بیرنگ خراب ہو چکی ہے اس کے بدلے میں نہیں بیرنگ دالنا ضروری ہے یہ ہاؤزنگ ہے جس کے اندر بیرنگ بڑھتا ہے اور اس کے بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں سمال گیر لاک اور نیڈل بیرنگ اس نیڈل بیرنگ کے اندر سپنڈل بڑھتا ہے چھوٹا گیر بڑے گیر کو کماتا ہے لاک ہمیں بلیڈ ٹائٹ کرنے اور فیٹ کرنے میں مدد دیتا ہے اب بیرنگ کس طرح سے نکالنا ہے آپ کو میں دکھا رہا ہوں اب ایک بیرنگ اس بنچوا اس کے اوپر رکھیں اور اوپر سپنڈل کو ہتھوڑی سے مار رہیں کوئی بھی ایک لوہے کا تکڑا لے کریں جس طرح سے میں نکال دیا ہے اس کا سپنڈل اب اس کے بعد میں آئے گی ہمیں بیرنگ جو خراب ہو چکی ہے اس کے بدلے میں ہمیں نئے بیرنگ دالنا ہے اب اس کے بعد میں آئے گا اوپر گیر اور نیچے پلیٹ اس کے نیچے ہی بیرنگ آئے گی یہ تینوں کو جوڑنے کے لیے سپنڈل کی مدد میں ضروری ہے اب اس کے اندر پلیٹ آئے گا پیچھے اب اس کے بعد میں کچھ بھی نہیں رہے گا اب ہم ایک نئی HCH بیرنگ لیتے ہیں جس کا نیمبر ہے 62001 بیرنگ اب اس بیرنگ کو سپنڈل کے اندر پہلے ہم پٹھائیں گے جس سے ہمیں ایک پہلا سٹیپ ہمیں آسانی سے بن جائے گا پہلے ہمیں اسے بیرنگ کو نیچے رکھتے ہیں اور اوپر سے سپنڈل رکھتے ہیں اس کو سپنڈل کو ہم ہاتھوڑی سے ماننے سے یہ بیرنگ سپنڈل کے اندر بیٹھ جاتی ہے جس طرح سے میں نے بٹھایا ہے اب اس کے بعد بیرنگ بیٹھ کی ہے گیر ہے اس کے نیچے پلیٹ ہے یہ دونوں چیزوں کو اس کے اندر بٹھانا ہے اس دونوں چیزوں کو سپنڈل کے اندر رکھنے کے بعد اب ایک پائپ کا چھوٹا سا تکڑا لیں اور ہاتھوڑی سے اس کو ماریں ہاتھوڑی سے مارتے اس وقت یہ خیال رکھیں گے کہ گیر کو کوئی بھی نقصہ نہ ہو اب یہ پورے سٹ کو ہاؤزنگ کے اندر بٹھا دینا ضروری ہے اب ہاؤزنگ کو نیچے رکھ کر یہ پورے سٹ کو ہاؤزنگ کے اوپر رکھنا ضروری ہے اب اس کے بعد میں اس کو ہاتھوڑی سے تھوڑا ہلکا سا پنچ کریں جس سے ڈبی کے اندر ہاؤزنگ کے اندر بیرنگ بٹھ جائے گی جس طرح سے میں نے رکھا ہے اور اس سٹ کو گیر باکس کے اوپر رکھ دینا چاہیے دونوں بھی مل کر رہنا چاہیے جس کے اندر کوئی بھی گیاپ نہ ہو بیرنگ ہاؤزنگ کے اندر اور گیر باکس کے اندر دونوں کے درمیان کوئی بھی گیاپ نہ ہو اس لئے آپ ہاتھوڑی سے تھوڑا سا پنچ کٹ سکتے ہیں اب اس کے چارس کروز اس کے اندر لگا سکتے ہیں ہائی ایوریون میرا نام ہے الیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں الیاس پوپٹولز اس طرح کے ویڈیوز آپ تک ہمیں پہنچانے کے لئے آپ ہمیں ہمارے چانل کو سبسکرائب کر کر ہماری حوصلہ افضائی بڑھا سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اور زیادہ ویڈیوز بنانے کا شوق خاصل ہوتا ہے آئی ہوپ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر فرنٹ بیرنگ اس طرح سے ڈالنا ہے اور نکالنا ہے سمجھے ہوں گے موسیقی موسیقی موسیقی